اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور ایسٹا گران کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ خیر و اخوان الرحیم میرے پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جو بھی گھروں میں پریشان ہیں دکھ میں ہیں تکلیف میں ہیں اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان کرتے ان کی تکلیفوں کو ختم کرتے آمین سمم آمین جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے پریشانی ہے رزق نہیں آتا اللہ پاک عطا کرتے کبھی بھی کوئی بھوکا نہ سوئے کبھی کوئی تکلیف میں نہ رہے یہ اللہ سب کی دلی مرادیں پوری کرتے آمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں حاصل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا اس نے رب سے کہا تیرے بندے کو اس وقت تک گبراؤں گا گمراہ بھی کرتا رہوں گا پریشان بھی کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں سے روح نہیں نکل جاتی اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے بندوں کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ پر استغفار پڑھتے رہیں گے سبحان اللہ اللہ پاک کے کلام میں استغفار میں بہت طاقت ہے استغفار ضرور پڑھا کریں جب آپ استغفار پڑھتے ہیں نا آسان صلی اللہ علیہ وسلم بھی ستر مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتے تھے آپ بھی استغفار پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ دیکھئے گا استغفار پڑھنے سے گھروں میں پریشانیے بھی ختم ہوتی ہیں رزق جونسہ ہے اس کی کمی ہوتی ہے تو وہ بھی پوری ہو جاتی ہے اللہ پاک بے پنہا رزق عطا فرماتے ہیں آج کا جو عمل میں نے آپ کو بتانا ہے وہ یا رزا کو ہے ٹھیک ہے رزا کو ٹھیک ہے رزق کا ہی ہے اب آپ نے اس کا ایک خاص طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی آپ نے اسی خاص طریقے سے اس کو کرنا ہے یہ جو عمل آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ بہت جو امیر لوگ ہیں اللہ کے بندے ہیں جن کے پاس بے حساب رزق ہے یہ ان کا عمل ہے یہ عمل عمل سال میں ایک مرتبہ کیا جاتا ہے یہ عمل اتنا امیر کر دیتا ہے کہ وہ عربوں کا مالک بن جاتا ہے اور الحمدللہ غیب سے جتنے بڑے اللہ پاک ہیں جتنا اللہ پاک کا دل ہے تو اللہ پاک سے اتنی زیادہ مانگنا چاہیے نا تو پھر اللہ پاک سے ضرور مانگے یہ عمل کرتے وقت ایک بات کا خیال رکھیں کہ وقت کوئی بھی ہو پر دن منگل کا ہو وقت دن کے دس بجے کا بھی رکھیں گے تو بہتر ہے لیکن دن منگل کا ہی رکھئے گا دن کے وقت یہ عمل کیجئے گا درود پاک تین بار نماز لازم ہے ستر بار یا رضاقوں کو پڑھنا ہے اب غور سے عمل کو سمجھیں عمل سمجھنے کے ہی سارا مسئلہ ہیں غلطی آپ عمل میں کرتے ہیں تب ہی تو وہ کامیاب نہیں ہوتے عربوں کا مالک کیسے بنا اس بھائی نے ایسا کیا عمل کیا کہ وہ آج عربوں کا مالک ہے صرف اس نے یہ عمل کیا جو طریقہ سمجھاؤں گی وہ کرے یہ نقش بنانا ہے آپ نے نقش کے نیچے تین مرتبہ نو لکھنا ہے ٹھیک ہے نو لکھنا ہے یہ نو لکھا ہوئے تین مرتبہ نو لکھنا ہے اب آپ نے یہ نقش بنا لیا ٹھیک ہے اب آپ نے سات دانے جو کے چاول کے نہیں چینی کے نہیں جو کے دانے سات دانے جو کے ان سات خانوں میں رکھنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ سات خانے ہیں ان سات خانوں میں یہ جو کے جو دانے ہیں آپ نے ان سات خانوں میں رکھ دینے ہیں اب آپ نے یہ جب سات یہ ایک نقش بنا لیں جو اس طرح ہی جیم واہوی لکھنا ہے اور سات جو کے دانے ان کے اندر لکھنے ہیں بلکل اسی طرح یہاں پر بھی لکھنا ہے آپ کو جیسے سمجھاؤں ویسے کیجئے گا اب آپ نے این سات دانوں کے اوپر یار رزاکو پڑھنا ہے ٹین مرتبہ دروششیف کے ساتھ پہلے تین مرتبہ دروششیف پڑھیں ستر بار یار رزاکو پڑھیں اس کے بعد تین مرتبہ دروششیف پڑھیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان دانوں کو اور نقش میں لپیٹنا ہے ان سات دانوں کو اسی نقش میں لپیٹیں گے اسی نقش میں لپیٹیں گے جن لوگوں کے پاس رزق نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں سارا سال فرشتے ان کے لیے دعا بھی کریں رزق بھی لائیں سارا سال ان کو بیماری نہ لگے پریشانی نہ ہو کاروبار میں لوس نہ ہو نظر بد نہ لگے کوئی ان کے اوپر کالا جادو نہ کر سکے تو یہ ساتھ جو کے دانے ہر کسی کے پاس ہونے چاہیے یہ کوئی جھوٹا بیان نہیں ہے یہ کوئی جھوٹی بات اس میں نہیں ہے کوئی میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آج آج اس کو کریں گے تو عربوں مل جائے گے دوسرے دینے عربوں کروڑ نہیں اللہ کے کلام کی طاقت سے میں منکر نہیں لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ پاک سے جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ پاک عطا کرتے ہیں آپ یقین مانیں کہ آپ یہ عمل ایک دفعہ کرنا ہے جو سات خانوں میں رکھ کے اس نقش میں لپیٹ کے جو کہ دانے اپنے پرس میں یا بٹوے میں رکھ لیں صرف چھوٹا سا نقش بنائیں بلکل چھوٹا سا گم نہ ہو جائے بس سال میں جس دن یہ گم ہو گیا اس دن مطلب کہ ختم اس کے دوبارہ بنائیں گے کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو اب تو ماشاءاللہ اتنے پیارے دن بھی ہیں حج کے دن ہے تو اب بنائیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ کامیاب بھی ہو جائیں گے تو آپ نے یہ پرس یا بٹوے میں رکھنے ہیں یہ لکھنے ہیں اب یہ میں نے بنایا ہے ایک جار شیشے کا جار لے لیں جار کہتے ہیں ڈبے کو جس میں مطلب کہ پانی ہو ایک ڈبہ پانی کا لیں جو ائر ٹائٹ مطلب کہ جو اوپر سے اس کا ڈھکن بھی ہو اور کس سے بند بھی ہو جائے ٹھیک ہے جو بہت زور سے آپ اس کو بند کریں تو وہ بھی اب یہ نقش سمیت سات دانے جو کے اس کے اندر رکھ لیں اس گھر میں بیماری نہیں آئے گی کالا جادو نہیں ہوگا نظر بد نہیں کبھی لگے گی کبھی اس کے کاروبار میں اس گھر کے کاروبار میں کبھی تنگی نہیں آئے گی بے حساب رسک آئے گا عرب کے لوگ جو ان سے تھے نا وہ یہ عمل کرتے تھے جو کے دانے پڑھ کے اللہ کا کلام پڑھ کے یہ جو ان سے ہے نا اس طرح ڈبے میں ڈال کر رکھتے تھے اب ڈبے میں جب آپ نے ڈالنے پانی میں چھوڑنا یاد رکھے پانی میں چھوڑ کے نا ان کو ہندیری والی جگہ پر رکھنا ہے روشنی میں نہیں رکھنا کسی کی نظر نہ پڑے ہندیری والی جگہ میں رکھ کرنا آپ نے پورا سال رسک لینا ہے نا تو پھر پورا سال اس دانوں کو نہیں دیکھنا اس نقش میں بھی جب دانوں کو قید کر دیں گے نا جو کے دانوں کو قید کر دیں گے تو اس نقش کو بھی کھول کر نہیں دیکھنا یاد رکھیں لیکن تو کھلا نقش پھر آپ کا کام ختم ہو گیا آپ نے نقصان آپ کا ہے ٹھیک ہے یہ عملیات ہے اب آپ نے جب یہ سب چیزیں کر لی پھر رات کو ایک دن کا عمل ہے ایک دن میں یہ سارا کر لیں جو کے دانے آپ جون سے ہیں ان کو پڑھ کر جیسے میں نے بتایا ہے پانی میں بھی رکھ سکتے ہیں یا ازاکو ستر مرتبہ پڑھ کر آپ اس کو پرس میں بٹوے میں بھی رکھ جس بٹوے یا پرس میں یہ جو کے دانے نقش سمیت ہوں گے وہ نقش سمیت جو بٹوے کے اندر پیسے اور کبھی زندگی میں اس کا پیسہ ختم نہیں ہونے والا پیسے ختم ہوئے غیب بھی آئیں گے غیب بھی کہتے ہیں اللہ پاک پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے اسی طرح آپ کے پرس سے جو آپ کا بٹوہ ہے اس میں رزق آئے گا یاد رکھیں اور ایک دفعہ یہ عمل کریں کسی کو عمل نہیں بتائیں آپ جب عمل کرتے ہیں تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تم بھی کر لو تم بھی کر لو آپ کا عمل خراب ہو جاتا ہے دوسروں کا کامیاب ہو جاتا ہے پہلے خود کامیاب ہوں پھر دوسروں کو سمجھائیں ٹھیک ہے تو یہ پانی والا جنسہ ہے یہ بھی آپ نے پورا سال کے لیے ڈبے میں ڈال کے پانی پاک صاف کر کے تو یہ رکھ دینا ہے ٹھیک ہے آپ یقین مانیں کہ آپ کا رزق اللہ پاک کی ذات اتنا بڑھا دیں گے کہ آپ کی سوچ ہے عرب و پتی آپ کو کر دیں گے گھر ہر چیز آپ کے پاس ہوگی گاڑی ہوگی جداد ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بے حساب اللہ پاک آپ کو رزق دے آپ یہ والا عمل ضرور کریں یہ والا عمل بہت خاص ہے اور یہ میرے پیارے بہن بھائیوں کے لیے ہیں اس کو سمجھیں سمجھ کے پہلے دس دفعہ بے شک میری ویڈیو دیکھیں پہلے سمجھیں لکھ لیں لکھنے کے بعد یہ عمل کریں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اس لیے کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں اپنا خیال لکھئے گا اور اگر کوئی ویڈیو پسند آتی ہے لائک شیئر سسکرائب کریں جزاک اللہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں اگر آپ استخدارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیخنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کہ وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کر بھی سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ